بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سبھی خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آج ہم MGT101 فننشل اکاؤنٹنگ کی اسائنمنٹ نمبر ون کا سلوشن دیکھیں گے جس کی ڈیو ڈیٹس 27 جولائی ہے اور ٹوٹل ماس 15 ہے جو کہ لیکچر ابجیکٹیو ہے اس میں کیا کہ شامل ہے to develop understanding of element involved in cost of goods sold statement of manufacturing concern اس میں یہ شامل ہوگا تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر میرے آپ چینل پر نیو ہیں تو پلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بہلے کن کو دبانا مت بولیتا کہ آپ کو ویرچل یونیورسٹی کی نئی assignment جی ڈی بی قوائز اور اس کی نئی نئی announcement کا solution پہلے سے پہلے ملسکے تھانکس تو بڑھتے ہیں question کی جانب following information is is extracted from the book of manufacturing concern on 31 ڈیسمبر دوزر انیس یہ آپ کو information کو دے گئی ہے یہ آپ کی بک بک سے لے گئی ہے 31 ڈیسمبر دوزر انیس سے کیا کیا دیا گیا ہے پارٹکولرز اوپننگ سٹاک آف راو مٹیریل اتنا دیا گیا ہے تیرہ ہزار پلانٹ اینڈ مشینری اٹھانویں ہزار کی ہے کیش ان ہینڈ بارہ ہزار آٹھ سو ہے اوپننگ انوینٹری آف فرنشت فینشڈ گوڈ آٹھ ہزار ہے سنڈی کریڈل چون ہزار ہے سنڈی ڈی بورٹرز کتنے بیس ہزار ہے اور لانڈ ٹکن فرام بینک چوالیس ہزار تین سو کاسٹ آف گوڈ آویلیبل فار سیل سیل کے لیے جو کاسٹ تھی وہ تھی پچھتر ہزار اور فرنیچر اینڈ فکسچر اس کا بہتر ہزار انہوں نے کی ہے بینک چارجز چون سو ترپن ہے کاسٹ آف مٹیریل آویلیبل فار یوز باسٹ ہزار ہے کاسٹ آف ڈریکٹ مٹیریل اینڈ یوز پچاس ہزار ہے ڈریکٹ لیبر کاسٹ کتنی ہے دس ہزار فیکٹری اور ہیڈ کاسٹ پانچ ہزار ہے سیلز کتنی ہے ان میں سے پچاسی ہزار گراس پرافٹ کتنا ہوا ہے اکیس ہزار یہ سب کچھ آپ کو دے گیا تو کرنا آپ نے کیا ہے آپ وہ دیکھتے ہیں رکیرڈ آپ کو کیا رکیرڈ ہے بیسٹ آن ابو انفارمیشن یہ انفارمیشن دیں گئی ہے اس کے مطابق آپ نے یہ چیزیں کلکولیٹ کرنی ہے نمبر ون پرچیز کلکولیٹ کرنی ہے کتنی چیز پرچیز ہوئی ہے پرائم کاسٹ آپ نے رکیرڈ ہے کلکولیٹ کرنی ہے کاسٹ آف گوڈ منفیکچر کنورزیشن کاسٹ کاسٹ آف گوڈ سولڈ ٹھیک ہے یہ فائیو آپ نے پوائنٹس کلکولیٹ کرنے ہیں مثلا اس کا ایک ایک نمبر تین تین نمبر سمجھیں پانچ ہے نا پانچ تین پنز رہا ٹھیک ہے کہ ہر آپ کو ایک نمبر ایک پوائنٹ کے تین مارکس دیئے جائیں گے امپارٹنڈ نوٹس جو دیئے گئے ہیں اس میں دیکھیں گریس پیئرڈ آف ایکسٹرا چوبیس ہاورز گریس ٹائم بھی آپ کو دیا جائے گا چونکہ ستائیس لاسٹ ہے تو چوبیس آور اور بھی آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ امپارٹنڈ انسٹرکشن کیا ہیں کی کیرفولی وارڈ ریلوینٹ لیکچر ان کنسالڈا ریلوینٹ مٹیریل فرام ہینڈاوٹ بک ٹھیک ہے بک سے اور ہینڈاوٹس کو آپ نے لیکچرز کو ریلیٹر لیکچر مس سننے اب تک کہ آپ کو اس کو آسانی سے حل کرسکے ادھر امپارٹنڈ انسٹرکشن ڈیڈ لائن کتنی ہے ڈیڈ لائن آپ کو یہ دی گئی ہے کہ آپ نے فائل کو بھی یو ایل ایم ایس پر اپلوڈ کرنا ہے سمیشن ویا ای میل کے ذریعے آپ سینڈ کریں گے تو وہ اکس اپٹ نہیں ہوگی زیر مارکس ملے گی فارمولیٹنگ کیا ہے ٹائم نائن نیو رومن آپ کی ہونی چاہیے اور ایریل یا ایریل فونٹ سائز بارہ ہونے چاہیے ایم ایس وارڈ کی فارمیٹ ہونے چاہیے یا ڈاڈ ڈاکس یو میالسو کمپوز یور اسائنمنٹ اوپن آفیس فارمیٹ ٹھیک ہے بلیک اینڈ بلیو فونٹ کلرز آنلی ہونے چاہیے مارکنگ کے رولز کیا ہیں زیرو نمبر دیا جائے گا اگر آپ نے کیا کیا سب میٹ کی ڈیٹ آفٹر ڈیو ڈیٹ کے آپ نے اسائنمنٹ سب کی فائل یو اپلوڈ ڈاز ناٹ اوپن یا کرپٹ آپ نے جو فائل اپلوڈ کیا وہ کرپٹ ہوگی یا اوپن نہیں ہوگی پھر بھی زیرو مارکس ایم ایس وارڈ یا اوپن آفیس کے علاوہ آپ نے اگر ایکسل پارپوائنٹ یا پی ٹی ایف میں سینٹ کی یہ فائل تو پھر بھی آپ کو زیرو مارکس دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں سلوشن کی طرف پرچیز ٹھیک ہے پہلا نمبر پرچیز اس کا فارمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے کاسٹ آف مٹیریل اویلیبل فار یوز منس کریں گے اوپننگ سٹاک آف را ٹھیک ہے مٹیریل تو اس کے کتنی آ جائے گی آپ کے پاس تو دیکھیں آپ کے پاس کاسٹ آف را مٹیریل فار یوز باسٹ ہزار ہے لیس اوپننگ سٹاک آف را مٹیریل کتنے ہیں تیرہ ہزار ہے باسٹ ہزار میں سے تیرہ ہزار نکالیں گے تو باقی انچاس ہزار یہ آ جائے گی پرچیز ٹھیک ہے نمبر ٹو ہے پرائم کاسٹ پرائم کاسٹ کی اس طرح فائنڈ کریں گے اس کا فارمولہ ہے دیکٹ مٹیریل پرس دیکٹ لیبر ٹھیک ہے تو پچاس ہزار کا مٹیریل تھا اور لیبر کتنی تھی داس ہزار کے لیے تو ٹوٹل کتنی ہو جائیں گے اب پرائم کاسٹ جو بنے گی وہ ساٹھ ہزار کی بنے گی کاسٹ آف گوڈ منفیکچنگ اس کا فارمولہ ہے کاسٹ آف گوڈ آویلیبر فار سیل اوپننگ انوینٹری آف فینشڈ گوڈ ٹھیک ہے تو کاسٹ آف گوڈ آویلیبر فار سیل سیونٹی فائیو ساؤزنڈ ہے اور اوپننگ انوینٹری آف فینشڈ گوڈ کتنی ہے آٹھ ہزار ہے تو کیا کریں گے کاسٹ آف گوڈ منفیکچنگ ملوم کرنے کے لیے اس میں سے یہ والا منس کر دیں گے باقی آ جائے گا سیٹھ سٹھ ہزار تو تھرڈ پوائنٹ ہے کنورجن کاسٹ کنورجن کاسٹ کا مربعہ فارمولہ ٹیک لیبر پلاس فیکٹری اور ہیڈ ٹیک لیبر کتنا تھا دس ہزار اور اور فیکٹری کتنا ہے اور ہیڈ کاسٹ پانچ ہزار ہے ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے فیفٹین تھاؤزنڈ نیکسٹ ہے کاسٹ آف گوڈ سولڈ چیزوں کی بیٹنے والی رکم اس کا جو ہے سیلز ایکولڈ رہا جائے گا کاسٹ آف گوڈ سولڈ پلاس گوڈ پرافٹ جو پرافٹ اس کو کاسٹ ہوئی ہے گین ہوئی ہے تو کاسٹ آف گوڈ سولڈ جو ہی اس کا فارمولہ ہم کیسے فائنڈ کریں اس کا فارمولہ ہے سیلز میں نے گروس پرافٹ پہلے یہ ہم فائنڈ کرتے ہیں اس کا کیا ہے گا پچاسٹ ہزار سیلز ہے اور گروس پرافٹ کتنی ہے وہ اکیس ہزار ہی ہے ہم اس میں سے مینس کریں گے تو کیا آ جائے گا چونسٹ ہزار باقی آ جائے گا تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا تھنکس فار وائچنگ